السلام علیکم دوستو آج ہم جو ریسی بھی بنانے جا رہے ہیں چٹ پٹی اور مزیدار چنہ چارٹ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے بہت اچھی اور مزیدار یہ چٹ پٹی چارٹ بنتی ہے اور بلکل جلدی سے تیار ہونے والی یہ ریسی بھی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نورملی جو ہم یہ چارٹ بنائیں گے اس کے تمام جتنے بھی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہیں وہ گھر پر نورملی آویلیبل ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے ضرورت پڑے گی یہ جو مسالہ جاتے ہیں جیسے نمک حسب زائقہ لال مرچ کالی مرچ ہرہ دنیا پاودر جو اس کا اور اس کے علاوہ جیرہ پاودر جو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ امچور کا جو پاودر ہوتا ہے وہ نورملی یہ مسالہ جات گھر پر آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کو لے لیجئے اور اس کے علاوہ ہمیں ضرورت پڑی ہے تقریباً ایک لیمو کے رس کی اور مزید اس کے علاوہ املی کی چٹنی یہ جو نورمل املی ہوتی ہے آپ اس کو ایک برطن میں بھگو کر رکھ لیں تقریباً دس پندہ منٹ اگر آپ اس کو بھگو کر رکھیں گے تو یہ چٹنی تیار ہو جائے گی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چارٹ کیسے بنتی ہے آپ ایک برطن میں چنے لے لیجئے چنے کو آپ اچھی طرح بوائل کر لیجئے اس کے بعد ایک برطن میں آپ چنے لے کر جتنے بھی تمام یہ مسالہ جات جو آپ کو دکھائے گے بتائیں گے وہ آپ اس میں اچھی طرح ڈال کر اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ آپس میں ایبزورب ہو جائیں اور تمام مسالہ جات اور جو چنے ہیں وہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد جو دیگر ہماری جو چیزیں ہیں آپ اس کو تیار کر لیجئے تو ہم ابھی پودینہ ہیں اس کو ہم پودینے کے جو پتے ہیں اس کو آپ کٹ لیجئے اس کے علاوہ جو جتنے بھی آپ ہرہ دنیا ہے اور جو اس کے علاوہ پیاز ہے مرچی ہے ہری مرچی اس کے علاوہ جو بوائل ہم نے پٹاٹوز ہے آلو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس کو بھی آپ کٹ لیجئے تو جیسا ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے ہرہ دنیا اس کو کٹ لیے اس کے بعد ہم سوری ہپودینوں کو ہم نے کٹ دیا بھی ہم نے ہرہ دنیا ہے اس کو بھی ہم نے اس کو بارک کٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم جو ہری مرچے ہیں اس کو کٹ لیتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے کہ آپ کتنا اسپیسی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو حسپ زائی کا آپ اس میں جو ضرورت کی چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیاز ہیں اس کو ہم باری کاٹ رہے ہیں اب اس میں ہم نے جو یہ ایملی ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے یہ آپشنل ہے نورملی یہ یوز تو نہیں ہوتے لیکن ہم اس میں یوز کیا ہے چارٹ می اس کے ٹیسٹ میں مزید اچھا ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو آپ اس کو رینے دیں اس کے بعد ہم نے جو ٹیماتر ہے اس کو بھی ہم باری کاٹ رہے ہیں یہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اس کو کاٹ کر چاہیں تو آپ ایک ساتھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ ہم جیسے ہی فیملی کے اعتبار سے گھر پہ بن رہی ہے تو ہم تمام اجزہ کو یہ ایک ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیں گے اگر ادروائز آپ کسی مہمان کے سامنے سرف کر رہے ہیں تو آپ اس کو الگ الگ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ جس کو حسب زورت جو چیز ضرورت ہو وہ اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کے سامنے ہے ٹیماتر کاٹنے کے بعد جو ہم نے بوائل پٹاٹو کیے تھے اس کو آپ اس کو کاٹ لیجئے یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہم نے اس کو باریک کاٹ دیا ہے اور اب ہم تمام یہ چیزیں جو بوائل تھا جس برطن ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے جو لیمو کا رس تھا وہ ہم نے چنہ میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو ہم ملا رہے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد جو املی کی رس ہوتا ہے جو ہم نے بنا دیا ہے املی کی چٹنی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ اس میں اب ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اس کے علاوہ ہمیں جو ضرورت پڑے گی وہ دہی دہی کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ دہی کو اچھی طرح پھیٹ لیجئے اور تقریباً آدھا کلو یا جس حساب سے آپ چنہ ہے اس حساب سے آپ اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں بعض لوگ اس میں لسی بھی یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں لسی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں دہی یوز کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے اس میں دہی کو بھی ایڈ کر لیا ہے اور ہم اس کو ہم مکس کر رہے ہیں تو اب اس کے بعد نورملی جو تمام چیزیں جو ہم نے کاٹی تھی ٹماتر پیاز وغیرہ آپ اس میں تمام کے تمام ایڈ کر لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم فیملی کے اعتبار سے بنا رہے ہیں تو ہم ایک ساتھ یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو الگ سے اس کو دوسری برطن میں آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں میمانوں کے سامنے تاکہ وہ اپنے حساب ضرورت چیز اس میں ایڈ کر دیں یہ تمام چیزیں آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ اس کو مکس کر لیجئے اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہماری چٹ پٹی لذیز جو چنہ چاٹے ہیں وہ تیار ہو چکی ہے یہ بہت جلدی تیار ہونے والی ریس بھی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو ریسیب اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ضرور آپ اس کو لائک کیجئے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہے تو ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور ریسیبی لے کر آپ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ